دوستو ارپل جیوگر ڈرامر سلافت بہت ہی اچھا ڈرامر پنچکونیکس ٹرانوال ایپسوٹ میں آپ دیکھنے جارہیں کہ وریشہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے جیسے ہی مختیار گھر پر آتا ہے وریشہ کو نام پاک کر سب گھر والوں سے پوچھتا ہے وریشہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نراز ہو کر اس گھر سے چلی گئی ہے مختیار وریشہ کو کال کرتا ہے وریشہ کو کہتا ہے کہ بیٹا کہا ہو تمہیں تو اس وقت گھر پر ہونا چاہیے جہاں بھی ہو تم ابھی گھر واپس آو وریشہ کہتی ہے کہ نہیں بابا اب میں اس گھر میں واپس نہیں آ سکتی جس گھر میں انسان کی عزت ہی نہ ہو اس گھر میں رہنے کا کیا فائدہ وہ آج میری وجہ سے گھر چھوڑ کر جانا چاہتا ہے میں شاید اب یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی کہ میری وجہ سے آپ کا بیٹا گھر سے باہر رہے مختیار کہتا ہے کہ تم بھی تو میری بیٹی ہو میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو وریشہ بیٹا تم جہاں بھی ہو گھر واپس آو میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا میں نہیں چاہتا کہ اب ایسا کچھ بھی ہو جو کچھ ہو چکا ہے اس بات پر میں بھی بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو چائے گا اب واپس نہیں آؤں گی جو کچھ ہو چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد آپ نہیں جانتے کہ وہ آج گھر چھوڑ کر جانا چاہتا ہے اور وہ آج کے لئے آپ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ بات سن کر ایک پر پھر مختیار کہتا ہے کہ جو کچھ ہو چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں نہیں چاہتا کہ آج کے بعد تم ایسی کوئی بھی بات کرو یہ میرا حکم ہے کہ تم اب بھی گھر واپس آو وریشہ کہتی ہے کہ بابا آپ ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں میں تمہیں اب کہہ رہا ہونا کہ تم اس سے زیادہ بحث نہیں کرو گی جو کچھ ہو چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد تمہیں واپس آنا پڑے گا آنے والے اپسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ محمود وہاج کے پاس آتا ہے اور وہاج کو کہتا ہے کہ تم نہیں چاندے مہک اور وریشہ کیا چاہتے ہیں وہاج کہتا ہے کہ اگر میں سب کچھ جان بھی جاؤں تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا آپ کیا بتانا چاہتے ہیں محمود آخر کار سب کچھ وہاج کو بتا دیتا ہے وہاج کہتا ہے کہ آپ چھوٹ پو رہے ہیں میں بھلا چھوٹ کیوں بولوں گا مہک اور وریشہ اس گھر میں صرف اور صرف اس گھر کو برباد کرنے کے لئے آئے ہیں اور جو کچھ ہو چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو اس لئے میں ساری حقیقت بتا دینا چاہتا ہوں یہ بات سن کر ایک بار پھر بڑے ہی غصے سے وہاج کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ ہو سکتا ہے کہ تم جھوٹ پو رہے ہو مہک سے بدلہ لینے کے لئے یہ سب کچھ کر رہے ہو محمود کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے وہاج میں تمہارے گھر کو بچانا چاہتا ہوں میں مختیار سے مل کر سب کچھ سچ بتانا چاہتا ہوں وہاج کہتا ہے کہ تمہاری بات پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا اور میں نہیں چاہتا کہ اب اس بارے میں ایسی کوئی بھی بات ہو آپ کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا میں اب آپ کی عزت کر رہا ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں یہ نہ ہو کہ بہت برا ہو یہ بات سن کر ایک بار پھر محمود کہتا ہے کہ جس دن مہک اور وریشہ کی حقیقت وہاج تمہارے سامنے آئے گی تو تمہیں اس دن اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ میں سچ بول رہا تھا لیکن اس وقت تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا تمہیں پشتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا یہ بات سن کر وہاج کہتا ہے کہ جھوٹ تم بول رہے ہو آنور اپسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شفا وریشہ کو کہتی ہے کہ وہاج سے دور رہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہاج تمہارا ہو جائے گا شفا ایسی بات تم کر ہی کیسے سکتی ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارا گھر برباد کروں گی ایسا کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتی میں نہیں چاہتی کہ ایسا کچھ بھی ہو شفا میں کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہتی وریشہ مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ تم خود گرس ہو تمہیں کیا لگا کہ تمہاری ان باتوں میں میں آ جاؤں گی تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو کچھ ہو چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ وہاج سے تم جتنا دور رہو گی وہی تمہارے لئے بہتر ہوگا وریشہ کہتی ہے کہ تم کیا چاہتی ہو کہ میں وہ گھر چھوڑ کر چلی چاہوں تو گھر چھوڑ کر چلی چاہوں گی کیونکہ میں نے تمہیں اپنی بہن کہا ہے اور میں کبھی بھی تمہارا برا نہیں کر سکتی میں نہیں چاہتی کہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو شیفہ میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی شیفہ کہتی ہے کہ میں تمہاری ان باتوں میں نہیں آوں گی مجھے سب کچھ سچ پتا چل چکا ہے محمود انکل سب کچھ سچ بتا چکے ہیں وریشہ یہ بات سن کر بہتی سیادہ پریشان ہوتی ہے اور شیفہ کو کہتی ہے کہ تم ان کی بات پر یقین کر سکتی ہو میری بات پر یقین نہیں کر رہی جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بات ٹھیک ہے اگر تم نہیں چاہتی تو میں وہاں اسے دور رہوں گی میں گھر بھی چھوڑ کر چلے جاؤں گی یہ سب کچھ آپ آنے والی اپسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو چنو کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ